حالی اللہ علیکم جی والیکم اسلام نعیم صاحب جی میں نمزیز اللہ میں اسکارٹر سے بھول ہوں جی میں نے ایک سوال کرنا تھا کہ ایم دی مسلمان ہونی کی کیا ملک اپورشنٹی کیا ہے خاصیت کیا ہے عام جو مسلمانوں سے ہٹ کے اگر انسان ایم دی مسلم ہوتا ہے تو اس کے لئے کیا جنت میں جائے گا سیدھا یا کہ سب سے آگے صفح میں ہوگا یا عام مسلمانوں سے ہٹ کے اس کے لئے کیا اس کے لئے ملکے وہ ہونی ہے اپنا کورٹی زمانے میں کیا خاصیت ہے اچھا جی چلیں ٹھیک ہے جتنا ایک اور سوال یہ ہے کہ ایم دیوں میں یعنی کہ جو آپ غیر جو جو آپ کہتے ہیں اسلام میں اس کے لئے کیا دفرنس کیا ہے بھی ہم ایسا کرتے ہیں ہم آپ کے دوسرے سوال کا جواب دیتے ہیں اس میں آپ کے پہلے سوال کا جواب بھی آ جائے گا جہاں تک جنل دوزق کی بات ہے اس کی زمانہ تو ظاہر ہے یہاں پہ ہم کوئی نہیں دے سکیں گے لیکن ہم دوسرے سوال کا جواب دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے ٹھیک فیصلہ کیا ہے دوسرے سوال میں پہلا سوال کور ہو جاتا ہے اسی کا جواب اس میں آ جائے گا بات یہ ہے کہ جماعت احمدیہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے قائم ہونے والی ایک جماعت ہے اور اس کے قیام کا مقصد اللہ تعالیٰ نے یہ مقرر فرمایا ہے کہ وہ آخری اور کامل دین جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا وہ اس زمانے میں آپ کے ایک نائب اور امام مہدی کے ذریعے ساری دنیا کے کونوں تک پہنچ جائے تاکہ تبلیغِ اشاعتِ اسلام کا فریضہ آسن رنگ میں پورا ہو اور ساری دنیا اسلام کے نور سے منور ہو اب ان کا سوال یہ ہے کہ احمدی اور غیر احمدی میں فرق کیا ہے اس کے لئے ایک تو یہ ہے کہ ہمارے جماعت کے لیٹریچر میں ان کو غور کرنا چاہیے بڑا وسیع سوال ہے وہاں پہ ان کو معلومات مل جائیں گی جہاں تک عقائد کا تعلق ہے تین موٹی باتیں ہیں جن میں بنیادی طور پر فرق لگتا ہے اور اس میں اس کو جائزہ لینا چاہیے پہلا فرق ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کے بارے میں ہمارے غیر احمدی مسلمان بھائی یقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے سلیب کے حادثے کے وقت موجزانہ طور پر ایک اور ہمشکل ان کا وہاں پر پیدا کر دیا اور خود ان کو زندہ سلامت آسمان پر لے گیا اور انہوں نے آخری زمانے میں آ کر مسلمانوں کی اصلاح کرنی ہے جماعت احمدیہ کا عقیدہ اور یہ بات میں یہاں زمین ذکر کر دوں کہ جو بھی میں جماعت احمدیہ کے عقائد کا ذکر کروں گا یہ سب کے سب قرآن مجید پر مبنی ہیں بنیادی طور پر پھر ثانوی طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر تو قرآن مجید میں یہ عقیدہ بڑی وضاحت کے ساتھ پیان ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے نبیوں میں سے ایک نبی تھے اور باقی انبیاء کی طرح آپ کا بھی وسال اسی دنیا میں ہوا نہ پہلا نبی کوئی آسمان پر گیا نہ آئندہ کوئی جائے گا نہ کوئر گیا ہے تو اس لحاظ سے آسمان پر جانے کا عقیدہ غلط ان کی ہمیشہ زندہ رہنے کا عقیدہ غلط قرآن کے مطابق نہیں بلکہ ان کی طبی وفات پانے کا ہے اب دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ ختم نبوت کے مسئلے میں ختم نبوت کے بارے میں عام طور پر جمہور جو مسلمان ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ لفظ کو پکڑ کے اور بغیر اس پر غور کیے اس بات پر چم گئے ہیں کہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے کہ نبوت جو جاری تھی وہ ختم ہو گئی حالانکہ عجیب بات یہ ہے کہ وہ خود حدیث کی بنیاب بنا پر یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آخری زمانے میں اگر ان کی عقیدے کو مان لیا جائے تو کہتے ہیں کہ حضرتیسہ علیہ السلام آسمان سے آئیں گے اور مسلم شریف کی عدیث میں ذکر ہے کہ وہ نبی اللہ ہوں گے اور ایک بار نہیں دو بار نہیں تین بار نہیں چار دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نبی اللہ قرار دیا تو وہ مانتے ہیں کہ آخر اگر یہ نہیں تو وہ کہتے ہیں امتی نبی بن جائیں گے تو نبوت کے وہ قائل ہیں اور آخر جب حضرتیسہ علیہ السلام اس امت میں کام کریں گے تو پھر ختم نبوت کا وہ مضبون تو قائم نہیں رہتا تو وہ باوجود اس بات پر اسرار کے کہتے ہیں کہ ختم نبوت ہو گئی نبوت ختم ہو گئی لیکن نبوت کے سلسلے کو کسی نہ کسی رنگ میں جاری مانتے ہیں اس کے مقابل پر جماعت احمدیہ قرآن مجید کی تعلیم کی روشنی میں یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقام نبوت میں سب سے عالی اور سب سے افصل اور سب سے بلند مقام پر فائز ہے اور اس بلند مقام پر فائز ہونے کا نشان اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ دیا فیضان نبوی کے طور پر کہ آپ کی غلامی میں اور آپ کی مطہتی میں اللہ تعالیٰ امتی نبوت کا انام اس امت کو عطا کرے گا جیسا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر ستر میں اکثر بیان کی جاتی ہے واضح طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی متبعین میں نبوت امتی نبوت کا انام پانے والے وجود ہوں گے تو جماعت احمدیہ ختم نبوت پر کامل یقین رکھتی ہے لیکن قرآن مجید کی تعلیم کی مطابق یہ تشریح درست مانتی ہے اور اس کو تسلیم کرتی ہے اور اس پر فخر کرتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ختم نبوت جاری ہو ساری ہے اس کو کوئی دنیا کی طاقت کبھی ختم نہیں کر سکتی اور یہ فیضانی ایسا ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جاری رہنے والا ہے تیسری بات یہ بات آجاتی ہے فرق میں کہ لوگ یہ یقین رکھتے ہیں کہ آخری زمانے میں امت کی اصلاح کے لئے کسی شخص نے آنا ہے غیر احمدیہ اب آپ یہ یقین رکھتے ہیں قدرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے جماعت احمدیہ یہ یقین رکھتی ہے احادیث کے مطابق جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برزاحت فرمائی ہے کہ امام کم من کم کہ امام تم میں سے ہوگا غیروں میں سے نہیں ہوگا کوئی بنی اسرائیل کا رسول جو پہلے آیا بنی اسرائیل کی ہدایت کے لئے وہ تمہارے عقیدے کے مطابق آسمان پر زندہ ہے وہ آ کر امت مسلمہ کا نبی کیسے بنے گا امت مسلمہ کی اسلاح وہ کیسے کرے گا یہ امت مسلمہ خیر امت ہے اور اس کے خیر امت ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ان کا امام انہی میں سے ہوگا ہوگا وہ آہندر صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اور آپ کی مطہتی میں بن امتی نبوت کا فیضان پائے گا تو یہ فرق ہے ہم کہتے ہیں کہ آنے والا امام مہدی آنے والا مسیح مہود جس کے آنے کا وعدہ دیا گیا تھا وہ وعدہ پورا ہو چکا اور اللہ تعالیٰ کی فلسلے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام وہ واحد شخص ہیں جنہوں نے ڈنکے کی چوٹی اعلان کیا اور اللہ تعالیٰ نے زمین اور اسمان کے نشانات سے آپ کے اس دعوے کو ثابت کیا کہ آپ ہی واقعی اس سمانے میں آنے والے وہ مہود مسیح اور وہ مہود امام آتی ہیں جن کی انتظار آج بھی دنیا کو لگی ہوئی ہے تو یہ تو قائد کے لحاظ سے فرق ہے پھر اخیال فیلال اتنے بات رہنے کے لئے اگر احملی لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ پھر ایک اور دوسرا پہل ہوئے ہے وہ کسی اور موقع پر بیانا ہے لینجی